السلام علیکم میرا نام ہے علی حیدر اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ کو پھول گوبی کے بارے میں بتاؤں گا جو لوگ پھول گوبی کھانا پسند نہیں کرتے خاص طور پر یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہمیں اس سے نفت نہیں کرلی تھی اور رہی ہماری خوراق کی بار تو ہر چیز میں اللہ نے کوئی نہ کوئی نہ جرے رکھتی ہے کوئی گوبی بگلم کو روکتی ہے اور مسوڑوں کے لئے بہت مفید ہے پھول گوبی میں فاس فارس اور وٹامن ایچ بی ای اور ڈی شامل ہیں یہ سبزی ریاہ پیدا کرتی ہے دیر حضم ہے اس کے سالن میں گرم مسالہ ضرور استعمال کرنا چاہیے خونی اور بادی بواسیر کے لئے مفید سبزی ہے بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے جلد پر نمائع ہونے والے اثرات پر قابو پانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمال کی جاتی ہے اس کے استعمال سے فنسیوں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے خونی بادی بواسیر کے علاوہ پھول گوبی میں فاس فورڈ وٹامن ایچ بی پائے جانے کی وجہ سے دانتوں کی بیماریوں سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے ہمارے ہاں اکثر اسے علو کے مرہ پکایا جاتا ہے جو مناسب نہیں ہے اس سے یہ نفات پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ بزحضی کی شکایت ہو جاتی ہے کچھی گوبی کو کھانا شگر کے مریضوں کے لئے انتہائی مفید ہے بند گوبی کھانے سے خون کی خرابی کے مراز دور ہو جاتے ہیں بواسیر کے لئے اس کے پتوں کو سلال کے طور پر کھانا مفید ہے آنکھوں کو مضبوط بناتا ہے اس میں فائبر اور گندک ہوتا ہے پتھوں کو مضبوط بناتا ہے انٹی کینسر ہوتا ہے مدافتی نظام بہتر کرتا ہے بند گوبی میں انٹی بیکٹریل سسٹم ہوتا ہے پیڑ اور بڑی آنٹ کو بھی محفوظ مضبوط کرتا ہے تو دوستو جو لوگ بند گوبی نہیں کھاتے میں ان کو بتا دوں کہ بند گوبی کے بہت سے فوائد ہیں تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا اور اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ